اسلام علیکم دوستو احمد برڈ ایوری میں خوش شام دن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تین ایسے سستے سارٹ فوڈ کے بارے میں بتاؤں گا جن کے فائدے تو بیشمار ہیں لیکن یہ جے پر بہت ہی ہلکے ہیں اگر آپ ان تینوں چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے برڈ بہت ہی ہیلڈی رہیں گے اور بریڈ بھی بہت ہی اچھی کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو دوستو جب کبھی بھی ہم اپنے گھروں میں برڈ رکھتے ہیں تو ان کو دانے کے ساسا سارٹ فوڈ بھی دیا جاتا ہے لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے پرندوں کو کون سا سارٹ فوڈ دیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل سبزیاں اور دالے وغیرہ تو بہت مہنگی ہو چکی ہیں اور پرندوں کا دانہ بھی بہت مہنگا ہو چکا ہے تو جنگ دوستوں نے بجز اور لا برڈ میں سستی موٹیشن کے برڈ رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ سب افورڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جس سے بریڈنگ سیزر میں ان کی بریڈ بھی اچھی نہیں آتی کچھ لوگ اگر سارٹ فوڈ دیتے بھی ہیں تو وہ اتنی زیادہ کونٹی میں دے دیتے ہیں کہ جیسایا ہو جاتا ہے جس سے آپ کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تین سستے سارٹ فوڈ کے بارے میں اور اس کا استعمال آپ نے برڈ کو کیسے کروانا ہے اور کتنی مقدار میں کروانا ہے تو دوستو سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے چھلی جسے ہم بٹا بھی کہتے ہیں دوستو اگر تو آپ کے پاس لا برڈ ہیں اور ان کے بچے انڈوں میں سے نکل آئے ہیں تو یہ آپ ہفتے میں صرف دو دن استعمال کروالیں جن بیر کے نیچے بچے ہیں ان کو آپ اس کا استعمال کروالیں اور باقی جتنے بھی لا برڈ ہیں ان کو نہ بھی دیں تو اس کا کوئی حرج نہیں اب اس کا استعمال کروانا کیسے ہے آپ نے جب بھی چھلی خریدنی ہے اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ یہ سخت اور پکی ہوئی نہ ہو بلکہ نرم چھلی ہو پکی ہوئی سخت چھلی پرندے اتنے شوک سے نہیں کھاتے چھلی جتنی نرم اور پانی والی ہوگی پرندے اتنے ہی شوک سے کھائیں گے آپ اس چھلی کو کسی چھلی کی مدد سے ایک ایک انچ کے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں اور ایک پیر کو ایک پیز کھانے کو ڈال دیں دوستو بجز فیملی کے جتنے بھی برڈ ہیں اور اس کے لاوہ لا برڈ وغیرہ ان کو اتنا سوڈ فوڈ دینا چاہیے جو یہ آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے میں کھا کر ختم کر لیں جو سوڈ فوڈ آدھے سے ایک گھنٹے میں ختم ہو جائے وہ سب سے بیسٹ سوڈ فوڈ ہوتا ہے اگر پیر کے نیچے بچے ہیں تو ہم اس کی مقدار کو تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اور اگر کسی کالونی میں ہے تو اس کی مقدار کو تھوڑا اور بڑھا لیں گے اگر آپ پرندوں کو زیادہ مقدار میں سوڈ فوڈ دیں گے تو یہ صرف زائع کریں گے اس کو کھائیں گے نہیں اس سے اٹھا آپ کی جیب کا نقصان ہی ہوگا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے سستہ سوڈ فوڈ ہے وہ لوسن ہے دوستو یہ ہر پرندہ بہت شوک سے کھاتا ہے جتنے بھی گرین سبزیوں والے پتے ہیں یہ بھی پرندے بہت شوک سے کھاتے ہیں لیکن لوسن ان میں سے سب سے سستہ ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت گرم ہوتا ہے دوستو میں گرمی اور سردی دونوں موسموں میں اس کا استعمال کرواتا ہوں میرے برڈ کو کبھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنا لیکن آپ نے اس کی کوانٹی کا خیال رکھنا ہے ایک پیر کے لیے دو سے تین ٹہنیاں کافی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو زیادہ مقدار میں دیں گے تو یہ صرف ویسٹ ہوگا پرندے اسے کھائیں گے نہیں اور یہ ایک وقت کے سورٹ فوڈ کے لیے کافی ہے اس سے سستہ سورٹ فوڈ آپ کو کوئی نہیں مل سکتا لوسن کے بہت سے فائدے بھی ہیں یہ پرندوں کے انڈوں میں انفرٹیلٹی کو ختم کرتا ہے پرندوں کی قوتے مدعافت کو بڑھاتا ہے سردی کے موسم میں پرندوں کو سردی لگنے سے محفوظ بھی رکھتا ہے پرندے اس کو کھانے کے ساتھ اس کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں جس سے پرندوں کا سٹریس ختم ہوتا ہے اور یہ ایکٹیو اور ہیلڈی رہتے ہیں اور جلد ہی بریڈ کی طرف بھی آتے ہیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے گندم دوستو گندم بہت ہی اچھا سورٹ فوڈ ہے اور یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے فائدے مند ہے جو لوگ پارٹائیم برڈ کا بزنس کرتے ہیں جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا وہ ایک ہی دفعہ میں چار سے پانچ کلو گندم گر لاکر رکھ لیں اور جتنی آپ کے برڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے اس کو پانی میں بھگو لیں اور صبح اپنے برڈ کو دیں گندم بہت ہی ہیلڈی سورٹ فوڈ ہے اور اس سے بچوں کی گروت بہت ہی جلدی ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی کوانٹی کی کہ یہ برڈ کو کتنی مقدار میں دینا ہے ایک پیر کے لیے ایک چمچ کافی ہوتا ہے اس سے زیادہ مقدار میں دیں گے تو برڈ اسے زائع کر دیں گے دوستو جتنے بھی سورٹ فوڈ ہیں اگر آپ اپنے برڈ کو پورا سال روٹین میں استعمال کروائیں گے تو ہی ان کو اس کے کھانے کی عادت ہوتی ہے ورنہ یہ اسے نہیں کھاتے اور بریڈنگ کے دنوں میں برڈ اپنے بچوں کو ٹھیک سے نہیں پالتے اگر یہ ایک کلچ میں پانچ سے چھے بچے نکالیں گے تو صرف دو سے تین بچوں کو ہی پال پائیں گے اس سے سارا سال اپنے پرندوں کو سورٹ فوڈ کا استعمال لازمی کروائیں تاکہ سیزن میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بریڈ مل سکے اگر آپ ان تینوں سورٹ فوڈ کو استعمال کروا رہے ہیں تو ہفتے کے دن گندم دیں پھر ایک دن کے بعد چھلی دیں پھر ایک دن کے بعد لوسن دیں اس طرح اس کا استعمال کریں یہ سورٹ فوڈ آپ اون سیزن اور آف سیزن دونوں میں استعمال کروا سکتے ہیں گرمی ہے تو بھی سردی ہے تو بھی اس کا استعمال جاری رکھیں اگر آپ کے برڈ بریڈ پر ہیں تو اچھی بریڈ کریں گے اور اگر ریسٹ پر ہیں تو اچھی ہیلتھ پکڑیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سستے سورٹ فوڈ پساندائے ہوں گے تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ